اسے جو دین دین فتر ہوگا وہی درخص بخاطر بنا سکتا ہے پر عالم انسان کو آپ نے وہ پیغام دنیا کے سامنے پیش کر سکتا ہے یہ پیغام جب سامنے آیا تو اس کی خسخزات کیا ہونی چاہیے خسخزات میں یہ ہے کہ آپ پہلا آئے وہ دین اسلام جو آیا یہ دین رسول اللہ نے دعویٰ کیا اپنے آخری ہونے کا یہ قدر یہ نسیہ اس کا ہی نہیں گیا کہ آپ جو دین لے گا ہے وہ دین آخر ردیان جو شریعت لے گا ہے وہ آخر شرائع ہے جو کتاب لے گا ہے وہ آخر خطب ہے جو امت لے گا ہے وہ آخر امم ہے آخریت آج تک چل رہی وقت خیامت تک چلتی ہے کس اندر ہر چیز کے اندر آخریت مزورت اسی لئے پورا آیا منسانی وہ آخری تو بھی یہ خطاب کہتیا گیا ہے اس لئے اس کے جب یہ آخری ہیں ظاہر ہے آخریت کے تقاضی یہ ہوتا کہ وہ چیز باقی رہے پہلے اممیاء کرنے ہیں وہ آخری نہیں تھے اسے ظاہر ہے ان کا یہ بھی نہیں تھے کس اندر ہی ان کے لائیو شہید باقی رہے شریعتیں بدل گئی اممیاء اٹھ گئے موزار بھی ختم ہو گئے آج اگر ابراہیم خریر نہیں ہے فاہاک کا گلزار بھی نہیں ہے قل نایان وکوری برد میں آج اگر موسیٰ کریم اللہ نہیں ہے یدہ ویزہ بھی نہیں ہے آج اگر عیسیٰ روح اللہ نہیں ہے اس کے اندر قمبی زنجلہ بھی نہیں ہے لیکن خاتم الانبیاء محمد اللہ علیہ وسلم اس کی بلا ہے ظاہر ہے آپ نے آکر اعلام کیا اپنے ختم عبود کا اور موجزہ پر پیش کیا جو قیامت تک اپنی زندگی کو باقی رکھنے کا سمیدہ بنا ہے قرآن کریم اس کے تعارف فرمائے کہ اللہ تم قدر عجائب ہو اور آخر قرآن صدق کے رد اس قرآن کا امتیاد یہ ہے کہ اس کی عجائب آت علمی کبھی ختم نہیں ہوں گا اور یہ کبھی قرآن کرنے والا ہے ہر کلام چند مردہ سامنے آنے کے بعد اپنی جاذبیت کو ختم کر دیتا ہے لذہ جذبیت ختم ہوئی ہے کہ قرآن کلام اللہ ہے جذبیت کی ختم ہونے گا کوئی شوالی پیدا نہیں ہوں گا اللہ نے آپ کو یہ کہا ہے یہ موجزہ دائمی کے لئے اور تمام کے انبیاء پر موجزہ مادی آئے گا مادی موجزہ آئے گا ختم ہوں گا آپ کو علمی موجزہ دیا گا اور علمی موجزہ بھی ایسا کہ پندرہ سلی ایک ایک دن اور ایک اقراج پر قواہی دے رہی ہے کہ اس قمت پر عجائب آت جائے گا یہ حیرتنا قمت ہے اس قدبہ لیکن اس کے اندرگوپی ہیں جو سخت مزاد ہیں مرم میں جائی 있는데요 اریشان میں جائی ہے اس میں جائی ہے فی الکم میں جائی ہے اور گر معیرہ امریکا میں جائی ہے ان برد عظام کا اندرانہان اڈری درانے میںیں قابلہ میں جائی ضروری تھے لوگ وہ ہیں ان کی تحسی ہے کہ جسی کے بعد 회 ایسا لگ کھانے پینا لگ ان تمام کی ازواق پیدا ہوتا مزار قلب جاتا تمام ازواق کو مطمئن کرنا اسلام کی بنیادی خوشیت ہے کہ عقل انسانی کو وہ مطمئن کرنے کی جب مدعی دے کرنا ہے بنیادی خوشیت بنیادی ہے جہاں مطابق فتت ہے ماں عقل انسانی کا احترام کرتا ہے عقل انسانی اللہ کے دلائر میں سے گئی عقل کے خانسیت میں سے یہ ہے وہ احتمالات پیدا کرتی ہے احتمالات پیدا کرتی ہے ان احتمالات کے لئے شبہات پیدا ہوتے ہیں احترالات پیدا ہوتے ہیں تربیزات پیدا ہوتے ہیں ان احترالات کو تربیزات کو دور کرنا یہ بنیادی ضرورت دن جاتا ہے کتاب اللہ کو پیش کیا رسول اللہ تعالیٰ تربیزات کو دور کرنے کے لئے شبہات پیدا ہوتے ہیں اپنی امانہیت کے لئے شبہات پیدا ہوتے ہیں احترالات پیدا ہوتے ہیں ایسے ایسے سوارات زین کے لئے پیدا ہوتے ہیں سمجھ دیکھیں کہ ایمان کا تربیزات ہے لیکن آپ نے حکم دیا کہ تربیزات کو اس سے کہ آپ جواب دینے کے لئے تربیزات ہے کہ ایسا بھی سوار پیدا ہوتے ہیں اور یہ برکت ہے اور خاتمیت کا تقادر ہے رسول اللہ تعالیٰ تربیزات ہے کہ آپ کے بعد ہر دور میں یہ دعویٰ آج بھی کھائے ہیں کتاب اللہ ہر فتنہ کا پیدا ہوتے ہیں ہر عقل کے اندر پیدا ہوتے ہیں سوارا کے جواب دینے کے لئے آج بھی تربیزات ہے اور تاریخ اس پر گواہی دیتی ہے کہ کوئی دور ایسا نہیں پیدا جس میں نئے سوالات نئے شوہات ہر صدی میں نئے سوالات پیدا ہوتے ہیں جب صدی تربیر ہوئی ظاہر افکار بدے ہیں نظریات بدے ہیں تمدن باللہ خدا ہی سوالات بدے ہیں لیکن اختار نے اس دور میں وہی علامہ پیدا کیا جنہوں نے انہیں سوال افکار اور شوہات کا جواب دے کر انسانی حکومت رہیم کیا اور اس لئے آج تک جاریہ بھی ہوتا ہے نئے حروم نئے اقار کتاب میں سے آج بھی نکل دیا کل تک نکل دیا پندہ سوال کی تاریخ اس پر گواہی دیتی ہے یہ نئے حروم پیدا ہوتا ہے آپ کی کتابیں بہتی ہیں جو حضرت علماء اکرام نے حروم نکالے اس کتاب حقاق نکالے ماری نکالے نرطائف نکالے لائک اس کتاب ہر صدی میں پیدا ہوتا ہے اس لئے یہ اس کتاب کو جامعی کی اکرام میں کوئی قرآن نہیں کیا اب ظاہر ہے اس کتاب کو جامعی کی جب اس در دی کے اندر اس کی عبارت کے کو دیکھئے مفاہی بے شمار ہو ہے اشارہ کو دیکھئے اس کو بشمار ہو عبارت تو وہ اشارہ ہو درارت تو اقتضا بے شمار مفاہی مسلم میں نہیں کیا اور ہر دور کے تقاضی کو مطابق نہیں کرنا اور آج پیارے ایک دور آیا کہ محلے غور بن گیا روکوں کے لئے کتاب اللہ وہ قرآنی دور کا ہے سوالات قرآن پر پیدا ہوتے ہیں پھر دور آیا حدیث رسول اللہ اس پر سوالات پیدا ہوتا ہے حضار محدثیری پرانا پیدا ہوتا ہے اس کے بعد شخواہ آیا حضار فقاء اکرام نے کہ ایک قانون کا مرتب کر دنیا تو اس پر سوالات پیدا ہوتا ہے عجمی قومیں اسلام قبول کرنے پر آئیں اپنے اپنے فرم عذائب کے تصورات اور قرلیات ساتھ دہنوں کے اندر دیکھ رہا ہے اس نے ان کے دہنوں کے اندر سوالات پیدا کیے سوال رہتا ہے لیکن حضرت علماء کے ان کو مطمئن کیا پھر دور آیا اقلی پر اقلیت سننی گا اہل اکرام پیدا ہو پیشتا کہ دعوی منقولہ پر دعوی معقولہ قائم کر کے سانی ارکاق ان کو مطمئن کیا جس دائرے کے سیر دریئے سے کتاب اللہ کو نیحانہ بنایا گیا اس کی دائر دکھتا ہے ایک دور وہ بھی آیا خلافہ اباسیہ کے دور میں کہ جبکہ یونان سے منطق اور پرسل آیا منطق اور پرسل میں آیا کر اتنے مسلمات اپنے سغرہ کو راکے ذریع پیدا کر دیا کہ علماء تک بڑے گئے شباب پیدا ہوتا تھا کہ جو چیر منطق کے مقدمہ سے ثابت ہوتی ہے وہ ظاہرے اس دردے کردے کتاب اللہ ثابت نہیں ہو جب علماء کے خلوب میں شکوک پیدا ہوئے شکوک ہے کہ ایک مصطفیٰ ہوئے عوام کرا جائیں گے اسی ہیے اختیار میں امام غازی کو پیدا پرانی امام رازی نے جو امت پر حسان فرمائے مجھے اس یونان کی منطق اور پرسل کو مسلمان کر دیا آج آپ پڑھتے ہیں لیکن وہ منطق اور پرسل آیا کتاب اللہ کا خانیم دور وہ بھی گزرائے جب کتاب اللہ کو متاثرہ کے مصطفیٰ بنائے لوگوں کے اندر اعتمارات پیدا ہوتے علماء کے خلوب کے اندر پیدا ہوتے لیکن عزبان بہت رضی رحمہ اللہ نے اپنے کمال علم سے کمال تقویٰ سے کمال اخلال سے کتاب اللہ کے اذنب کو آئیر انہی کے دلائج پرسل حسان فرمائے کے لئے کہا ہر دور کے اندر نئے روم کے جگہ سے سوالات پیدا ہوتے ہیں علماء اکرام پیدا ہوتے ہیں دور حاضر آدماندیت کا ارتخاط مدیت سائنس کی سورت کے اندر اس درجے کے اندر کہ حیرتناک دیئرنیاں کے سامنے آرہی ہیں تمام فارسے آج ختم ہو چکے ہیں دوریاں ختم ہو چکے ہیں ان تمام چیزوں کے باوجود جو عزائبات سامنے آرہے ہیں اندر وہ سوالات پیدا کریں تیکنے سوالات کے عزبات کتابی جا کریں موجود اور دے یہ بھی جارے ہیں سوالات سامنے آرہی ہیں کہ بارہ عرض کرنے نہیں کہاں سے لیے کہ آپ نے کتاب اللہ کا تعالق آیا کہ لاتن قضی عزائب ہو ملائیخ لوگ انکس ہوتی ہے رد یہ جوٹانے کے بار بار پرانی نہیں پڑا گی اس کے عزائباتی بھی ہمتنے عزائباتی بھی بڑا کہ ہر دور کے انسانوں کے افکار اور نظریات کریں سوالات پر داؤں انسانی کو مطمئن کرنے کا دعویٰ لے کریں اس سامنے اس لئے کتاب اللہ اس کو مطمئن کریں آپ بیتے کرنے دعویٰ کر سکتے ہیں یہ دعویٰ اپنے قبر سو فیسد درست سو فیسد صحیح اور سو فیسد درست آج بھی جتنے سوالات پیدا ہو رہے ہیں کوئی سوال ایسا نہیں ہے علماء اکرام اس کے دنواز میں تیار ہو مستقبل سامنے آ رہا ہے کہا تھا کہا بڑے بڑے فائنسائن دانوں نے خیل میں اقرار کیا تھا کہ مستقبل کے اعتباس پر آتا کہ مظاہب جتنے بھی ہیں ان کا تعرفات بھی کر رہا ہے وہ ٹوٹ رہے ہیں ان کے خرلیات بڑے نہیں رہے ہیں کچھیں چاند کو پویا کچھیں سورت کو پویا کچھیں سیداروں کو پویا کچھیں مٹیوں کو پویا پتروں کو پویا پانی کو پویا کچھیں باقی نہیں ہے انسان نے پویا 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 انسان چاند پر پہنچا اسی کو محل لے عزمت خیال دیو سا لیکی ظاہر ہے کہ جن کے پاس وہ مہنچ گئے کہ وہ رشیہ ایرائی تک جانے بارد شخص کے پہنچ گئے چاند تک جانے والہ کیا ہے یہ چاند تک پہنچ کے Netherlands جانے والہ جانے والہ خاتم ال euchی آسولا سریعہ نظام بحر روبر دیکھتی ہو کسی کے حکم سے سب ہو رہا ہے ادھر دیکھو ادھر کیا دیکھو نگاہ جس کی ادھر پڑتی ہے جہاں میں کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا چکہ مانے یہ ہے کہ کتاب اللہ کا دائرہ بسط علمی کا ظاہر انسان وہاں تک جا نہیں شکتا آپ کے سفراد کہاں تک جائیں گے آپ اپنی عظمت کے اعتبار سے جائیں گے آپ خلاووں میں جائیں گے فضاؤں میں جائیں گے عوام میں جائیں گے لیکن ظاہر وہاں تک جی سفراد پر رہ سکتا ہے کتاب اللہ بات کرتی ہے ہر سے الہی تک کی آسمان وزور پر کے بات کرتی ہے دائرہ سوال پر پیدا کرتی ہے سوالہ کے بارے کہاں تک کیسے آپ کی اقل دائرہ زمین سے آسمان آسمان وزور اقل کا کوئی تعلق نہیں ہے آرہ میں غیب کیسے اقل واقعی واقعیت یہ کہ وہ چی یہ وہی سے لوٹ آتی ہے چاہے چاند تک پہنچے ملیت تک پہنچے زہود تک پہنچے سورت تک پہنچا لیکن ظاہرہ سوال پردہ چاہے بننے کوئی سارے پردہ نہیں ہے اقل کا دائرہ اس نے یہ تک ہے دیکھیں قلب کا دائرہ قلب کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ دائرہ کے بات کرتا ہے اپنے عشق کی بنیاد پر تو زمین آسمان کا خلال کوئی چیز درہا ہوتی ہے آسمان وزور پار نہیں کرتا اور اسی ارائے پہنچتا ہے اسی لئے انبیاء آلہ مسادت والسلام قلب انسانی کے مقاتل بناتے ہیں اقل انسانی کے مقاتل میں اقل کا دائرہ تو بہت کم ہے کہ آسمان وزور پار نہیں کرتا ہے قلب ہے جو عروض کرتا ہے اسی لئے اقل انسان دو دولت پر حضاب کرمائی درکتے ہوئے در کو سوزئیش قطب کرمائی اور پھرکتے ہوئے دماغ کو کیا فیلیب سے حضاب کرمائی روایات میں فرمایا گیا اقل انسانی آدم کی تخلیق کے بعد آدم کی کمر پر ہاتھ مارا ہاتھ مارا وہ اولاد نکل پڑی جن کے چلو پر نورانی دنیا کے اندر مومن پر کھانے گا دوبارہ ہاتھ مارا جن کے لئے ظلمت تھی تاریخی تھی یہ عمل کی اقتار آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ ابھی کوئی نہیں تھا اب ربوں خرموں موجود اگرچہ چھوٹی سورت میں موجود تو قدرید اور سوال پیدا ہوگی کون ہے آدم نے سوال کیا منم یاربی کون ہے فرمایا تمہاری اولاد پہلی نگا آدم کی نبی کی نگا دوسرین کا باپ کی نگا دونے نگاہوں میں فرق ہوتا ہے آدم علیہ السلام نے دیکھا اپنی اس بلاد کو دیکھا کس کے لئے فرق ہے کوئی اچھا کوئی برا کوئی باہ ہے کوئی باہ ہے کوئی باکمار کوئی بے کمار کوئی بے جوان کوئی باہ جوان تو قلب میں ایک باپ کو تھی سوال پیدا ہوتا ہے انہیں ایک سے ہوتا ہے سوال فرق کیوں ہوگی اچھے پڑے کمی جو مہتے ہیں یہ سوال آدم علیہ السلام نے اطلاع رسول کیا کہ لولا صدویتا یا ربی میری اولاد کو آپ نے ایک سا منا کر کیوں کو پیدا کرتے ہیں اطلاع نے دواب کیا اطلاع کے جواب دائیں اطلاع نے دواب اطلاع نے دواب اطلاع نے دواب اطلاع رسول کیا اطلاع رسول کیا احباب تُو نور رفت اسی ایمیل ہے کبھی چاہتے ہیں اگر ایک مادے سے تخلیر کرنے میں انسان ہوں ایک سا منا کر پیدا کردے ایک سے ہوتے سے کوئی فرق نہیں ہوتا ہمارا کمانے تخلیر باہر کمانے تخلیر باہر ایک مادے سے انسان ہاں کوئی دو انسان ایک ساہر میں باتن ہے سور شکل ظاہر باتن امیار و حالاتی جذبات و خیال ہر چیئے ایک اندر فرق ہے یہ اللہ کے کمان نہیں فرین فیزیکم آفارت سوال پیدا ہوا اولاد آدم کو نکھا لکھا دوبارہ خطاب کیا اختانہ کمان مولاد آدم سے کوئی پت پت ایسان ہی انسان کا جس کا اختانہ خطاب لکھیا اختانہ خطاب کیا انسانوں سے ارستو رب دکھو کہ میں تمہارا رب نہیں وہ انسان جو ایک نامت بہلے موجود نہیں تھے ایک بات موجود ان کا مل گیا وہ کیسے انکار کر سکتے اقل تھی ان میں شعور تھا ان میں لیکن سوال پہلی مرتبہ سامنے جواب دینے نہیں آتا رکھ سکتے خیر سے جواب سوال تو سمجھ دیا جواب نہیں دی فرمایا گیا کہ توفیق دیگے رسول اللہ اولاد آدم نے آپ کو سرے مبارک جائے جائے کے بلا آئے ایک انسانیت سنا میں کہا قادو بلا ایک انسانیت سنا آپ کوئی جائے کے لئے پوری کانیت انسانی کا مواللی میں ابل بنا دی کہ انسانی یہ مقام انسانی ہے اللہ نے دو چیزیں آپ کو اطاف کرنے کیوں کیا یہ کہ میں اس نے کیا دو چیزیں بطور حدیہ آپ کو اطاف کرنے بطور عطیہ ایک یہ اپنا جمال ذات دکھا حجابات اٹھا کر اپنا جمال ذات دکھا تاکہ آپ کے قلب کو سو جائش سے آشنا ہی جائے اور سوال کیا ارسو بی رب میں سوال کرتے ہیں آپ کے دماغ کو کیفہ علم سے آشنا ہی جائے کہ دو وہ نمت ہیں حق تعالی کے لئے دی گئی ہیں کہ انسان کو آشنا ہے علم بنا گیا اور آشنا ہے عشب بنا گیا درکتا ہوئے دن عشب کا تعلیم تھا اور پڑھتا ہوئے دماغ علم کا تعلیم کردانے اپنے سوال کرتے ہیں کیفہ علم سے جمعنی ذات کی ذریعی سے عشق اور سوز عشق یقل یہ دون زیر دیکھتا ہے فرق اتنا رکھا کہ دون زیر آپ ساراییت میں کراتے ہیں دنیا کے لئے لیکن آپ کو عشق کے لئے محنت کرنا ہے